سلام اشارت فرماتے ہیں کہ میری امت پر جب کوئی شخص فوت ہو جائے اور چالیس مومنین مل کر مرنے والے کی بخشش کی دعا کرنے ہیں تعداد سو بھی آئی ہے میں نے چالیس والی حدیث پاک کو لیا ہے چالیس مومنین سرکار فرماتے ہیں میت کی بخشش کی دعا کرنے ہیں مابو فرماتے ہیں انتادیس آمین اللہ رد کر سکتا ہے چالیس میں اپنی باروح میں ضرور قبول فرماتے ہیں نکاح نموت دیکھ رہی تھی ہو سکتا ہے میرے کسی غلام کو جنازے کے ساتھ چالیس لوگ نہ ملے تو وہ پھر کیا رحمت سے محبوب ہو جائے گا ہرگز نے اس کے لئے حضور نے فصل کا ایک دوسرا پیکج عطا فرمایا چالیس لوگ دعا کریں بڑی اچھی بات ہے اگر چالیس نہیں کی ہے تو فرمایا کوئی بات نہیں دوسری حدیث سے مبارکہ فرمایا مرنے والے کے پڑوس میں سے مرنے والے کے پڑوس میں سے سرکان فرماتے ہیں صرف تین خرم میت کے نیت ہونے کی گواہی نہیں پہلے کتنے تھے زور سے بولیے چالیس نہیں ہے مرنے والے کے پڑوس میں سے ہمسائی میں سے نیبرز میں سے صرف تین خرمز کے نیت ہونے کی گواہی دے دیں معبو فرماتے ہیں ان تین گھروں کی گواہی بھی اللہ کی بارگاہ میں مردود نہیں ہوگی اللہ ممبول فرما حضور کے ایک سیابی نے حضور صحیح رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو وہ کھڑے ہو گئے عرص کرتے ہیں آگاہ اگر کسی کو تین گواہ بھی نہ ملے حضور صرف دو لوگ گواہی دینے کے لیے آ جائے کہ مرنے والا یا مرنے والی صالح تھا یا صالحہ تھیں تو حضور دو گواہوں کے متعلق کیا ہوگا حضور کی رحمت کا سمندر جوش میں تھا سرکار نے فرمایا کوئی بات نہیں اگر مرنے والے کے متعلق دو لوگ بھی گواہی دے دیں کہ وہ بڑا صالح تھا یا بڑی صالحہ تھی تو آقا فرماتے ہیں ان دو کی گواہی کا صدقہ اللہ مرنے والے پر جنت کو بعد ہی فرما دیتا ابو سعید فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال ضرور تھا لیکن میں حیاء کے لیے حیاء کے مارے کھڑا نانگوا حضور کی بارگاہ سے مجھے شرم آگئی کہ اگر کسی بیچارے کو دو گواہ بھی نہ ملیں اور کوئی ایک شخص کھڑا ہو کر گواہی دے دیں تو پتہ نہیں اس ایک کے متعلق کیا فیصلہ ہوگا فرماتے ہیں میرے دل میں تھا لیکن میں حضور کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر سوان نہ کر سکا جن کے اقائل پر تازی ہے میرے دوستوں کو نبی ہی کیا جو ڈیتوں کا حال نہ جانے نبی کی تو باتی نہ کرے ونی کی تو باتی نہ کرے یہاں تو بندہ مومن کے مدلک حضور کا فرمان ہے سرکار فرماتا ہے سرکار نے فرمایا یہ جو تمہاری پسلیوں تک کہتی ہے جسے تم دل کہتے ہو پسلیوں تک کہتی ہے دل آقا فرماتے ہیں یہ بندہ مومن کی نگاہوں سے اوجہ نہیں ہو سکتا مومن اللہ کے نور سے لیکھتا ہے ورنہ حواس کو پانچ ہے حواس خمسہ فائیب سینسز لیکن کمی کمی ہم کہتے ہیں کہ میری چھٹی حص یہ کہتی ہے وہ چھٹی حص کیا ہوئی ہے وہ یہی مومن آنا فراسل ہے جسے حضور نے اللہ کا نور کہا ہے سرکار نے فرمایا مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے یہ دیواریں اور مادی رکابتیں اس کے ساتھ نے حیثیت نہیں لگتی ادھر ابو سعیب کے دل میں سواح آیا کہ بہت نہیں ایک گواہ کے مطلق کیا ہوگا ادھر ممبر پر بیٹھ کر لبانِ اسطفاء حرکت پہ آئے اور سرکار نے فرمای سے ہوا ہو سکتا ہے کسی بیچارے کو دو گواہ بھی نہ ملے صرف ایک شخص کھڑا ہو کر کہہ دے کہ مولا یہ مرنے والا بڑا نیک تھا اب یہ بات سننے والی ہے آخری جنلے حضور فرماتے ہیں اس ایک شخص کی گواہی کو لے کر فرشتہ اللہ کی بارکہ میں جاتا ہے ایک کی گواہی اللہ کریم پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو مولا یہ جنازے میں تھا کیا قیفیت تھی پیارے اللہ صرف ایک ہی شخص کھڑا ہو کر کہہ رہا تھا کہ مرنے والا بڑا نیک ہے یا مرنے والی بڑی صالح ہے صرف ایک شخص تھا جو کہہ رہا تھا اللہ کریم اس فرشتے سے پوچھے گا کہ یہ جو شخص میت کے نیک ہونے کی گواہی دے رہا ہے یہ میت کے گناہوں سے واقف نہیں تھا فرشتہ کہے گا مولا بلکل واقف تھا اس کا تو پڑوسی تھا اس کا تو عزیز تھا اس کا تو دوست تھا اس کا تو رشتہ دار تھا بلکل جانتا تھا گناہوں کو اللہ کریم پوچھے گا اچھا یہ میت کے گناہوں کو جاننے کے باوجود اس کے گناہوں کو بھلا کر صرف اس کی نیکیوں کا ذکر کر رہا تھا مولا بلکل ایسا ہے اب آکر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اسی فرشتے کو گواہ بنا کر فرمائے گا اچھا پھر تو گواہ ہو جاؤ اگر وہ مخلوق ہو کر میت کے گناہوں کو بھلا سکتا ہے تو میں خالق ہو کر اس کی خطاؤں کو گواہ نہیں فرما سکتا ایک ہی گواہی کے اللہ کی بارتا میں میری بھائیوں مقبول ہو جاتی ہیں اور یہاں تو اتنے سارے صاحبان نشبت اور روحانی بیٹے دعا کے لئے حاضر ہیں اور قسم فیض کے لئے حاضر ہیں دل کی گہرائی سے دعا ہے رب زلجلال اپنے حبیب کے ذکر خیر کے وسیلہ سے مہدرمہ نانی امہ کے درجات میں حصد حال بلندیاں عطا فرمائے اور ہمارے مہدرم محبوب قبل بابا جی حضور کو صحر کے ساتھ سلامتی کے ساتھ عمر خزری عطا فرمائے میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اس حاضری کو خدا کرے اللہ میرے اور آپ کی گناہوں کا کفارہ بنائے صلی اللہ علیہ horror خےرا کہ ہی محمد وآلہی حضور اجمائین ورحمت کیا احمد رحم